نمازکار آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کاری خرم نظر و نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ گشرا خانم فہد مہراش میں چناب بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سر پر ہے کیونکہ بیس تاریخ کو وہاں پر ایک ہی فیز میں تمام سیٹوں کی دو سو اٹھاسی سیٹوں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جو زبانی ہم کہہ سکتے ہیں جنگ وہ بہت تیز ہو گئی ہے دونوں ہی طرف سے اگر دیکھا جائے ابھی آپ یہ جاننے میں بہت انٹریسٹڈ ہوں گے تمام لوگ کی آخر مہراش میں ہونے کیا جا رہا ہے اگر فلال کی تصفیر کی بات کریں تو مہا وکاس اگاڑی آگے ہے یا پھر ماہ یوتی یہاں پر آگے ہے کیونکہ چار نمبر وہ تاریخ ہے جب نومنیشن جو ہم کو واپس لیا جا سکتا ہے ایسے میں تمام جو باغی ہیں ان کو منانے کیلئے بھی تمام طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باغیوں کے اگر آپ پیریز دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی اور مہا یوتی میں نظر آئیں گی لیکن بہت سارے سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مان منول کی یہ تمام کوششیں بھی ناکام صاحبت ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس سب کے بیچ ملکہ ارجن کھڑکے اور نریندر موڈی کے بیچ جس طرح کی ووپل ایک طرح سے بیٹل ہم نے دیکھنے کے لیے مل رہی ہے وہ بھی بہت انٹریسٹنگ ہے ملکہ ارجن کھڑکے نے سوال اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو چناف جیتے جا رہی ہیں وہ دراصل دھوکہ دھڑی سے چناف جیتے جا رہی ہیں دس ہزار جو ووٹرز ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور دس سے دیس ہزار جو بوگس ووٹرز ہیں ان کو لسٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے چناف جیتے جا رہی ہیں بی جے پی کی فل فارم بتاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے بی جے پی کی فل فارم دراصل یہ ہے کیونکہ انگریزیم انہوں نے ٹویٹ کیا مہندی میں یہ آنواد کر رہی ہوں جے سے جملہ اور پی سے انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے وشواس گھاتی پارٹی کے روپ میں اس کو دیکھا جائے اس طرح سے انہوں نے بی جے پی کو پورے کی پورے طور پر اس کو انہوں نے رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اب تک جتنی بھی وعدے کیے گئے جتنی باتیں کی گئیں بی جے پی کی طرف سے وہ کس طرح سے ایک بوگس ثابت ہوئی ہیں اس کا جواب نریندر موڈی نے دیا اور نریندر موڈی نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ بڑی بڑی گیارنٹیاں تو دے دی جاتی ہیں کانگریس کی طرف سے لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ ایک دلت چہرہ کیونکہ کانگریس اس کو اس طرح سے پیش کر رہی ہے کہ ایک دلت چہرہ ہے وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں ایک سب سے بڑی جو بپکشی پارٹی ہے نیشنل پارٹی اس کے وہ صدر ہیں اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں اور یہ شاید بی جی پی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے نرینڈر موڈی کو برداشت نہیں ہو رہا اس لیے ان کے اوپر اس طرح کی آٹیک کیے جا رہی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی نرینڈر موڈی اور ملکہ ارجنکرگے کے بیچ اس طرح کی وربل بیٹل ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ہے چناب آئیوگ کا رویہ چناب آئیوگ کو جس طرح سے ہریانہ الیکشن کے بعد کانگریس نے چٹھی لکھی اس کا جواب جس طرح سے چناب آئیوگ نے دیا ہے وہ کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے لگتا یہ ہے کہ نہ تو چناب آئیوگ انٹریسٹڈ ہے وپکش کو سیٹسفائے کرنے میں اور اس سے زیادہ جو لوگ ہیں جو جنتا ہے جس کے مند میں ایک سنشے پیدا ہو گیا ہے چناب آئیوگ کو لے کر نہ ہی ان کو کسی بھی طریقے سے سیٹسفائے کرنے کے لیے میں وہ انٹریسٹڈ ہے جب بھی وہ باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے یا ان کے جواب اگر آپ دیکھیں تو ان کا لپے لباب یہ ہے اس کا کنکلوزن یہ ہے کہ ایک طرح سے نرادھار اور بقواس طریقے سے کانگریس نے یہ الزام لگائے ہیں یہی دراصل جواب دینے کی کوشش چناب آئیوگ کی طرف سے کی گئی ہے اب قانونی دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا جا سکتا ہے کانگریس کی طرف سے اس کے جواب میں کانگریس نے ایک اور چٹھی لکھی ہے چناب آئیوگ کو اور شاید اب وہ اس کا انتظار کر رہی ہے جب اگر جواب آتا ہے اور جواب سے وہ سیٹسفائے نہیں ہوتے ہیں تو اب وہ قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ سوچئے کہ دیش کی جو سب سے بڑی وپکشی پارٹی ہے کانگریس ناشنل پارٹی کانگریس وہ سوال پوچھ رہی ہے وہ گیا پنسو اپتی ہے چٹھی لکھتی ہے لیکن اس کے بعد جو چناب آئیوگ کا رویہ ہے وہ کیا ہے وہ اب سب آپ کے سامنے ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی بی ٹیم بن کر کام کرتے بھی نظر آ رہی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے ایک کانسٹیٹیشنل باڈی ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ اگر دیش میں ایک شخص بھی اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا اس کے من میں سنشے ہے یہ لوگتنٹر ہے یہ سمیدھان سے چلتا ہے یہ دیش تو اس کو وہ سیٹسفائے کریں لیکن یہاں تو آپ دیکھئے کہ انڈیا گڑنزن کی تمام پارٹیاں پہلے گئی اس کا بھی ایک طرح سے مارکتوالی اڑایا گیا جب جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو شیروشائری وہ سناتے ہیں وہی ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی اور اس کے بعد وہ کچھ بھی کرتے ہوئی نظر نہیں آتے ہیں اب ایسے میں مہراشت جھارکن اور تیرہ راجیوں کی جو بدان سباہیں جہاں اپ چناؤ ہونے جا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں تیرہ تاریخ کو پہلے چورن کی بوٹنگ ہوگی ایسے میں اگر جو وپرکشی دل ہے ان کے من میں اتنا سنشے ہے چناؤ آئیو کو لے کر اس کے پرکڑیا کو لے کر یہاں تک ہی سنجراؤٹ نے ڈی جی پی کو لے کر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ ہم نے مان کی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے لیکن ہٹایا نہیں گیا اور جھارکن میں فوراں ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ تمام سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں چناؤ میں جا رہے ہیں دو مہتپونڈ راجی جھارکن اور مہراشت آج اسی پر ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ بہت خاص مہمان جو گئے ہیں جو کی دیش اور مہراشت دونوں کی راجنیتری کو بہت اچھے سے جانتے اور پڑکتے ہیں نیرنجن جی سواگت آپ کا کارکرم میں اور یہ پہلا سوال آپ سے کہ مہراشت بیس تاریخ کو دو سو اٹھاسی سٹوں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے چھے تاریخ کو اپنی گیارنٹیز لانچ کرنے جا رہے گا کانگریس جس میں عجب تھاکری شرط پوار اور راہل گاندی تینوں مل کر یہ گیارنٹیز لانچ کریں گے اور اس سب کے بیچ ملک آرجن کھڑ گے اور نریندر موڈی کے بیچ ہوتی ہوئی یہ غوربن لڑائی اور چناؤ آیوگ پر اٹھتے ہوئے سوال اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں سب سے گمبھیر ماملہ تو چناؤ آیوگ کا ہی ہے کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیشنل آثاریٹی ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس دیش کے چناؤ پوری طرح سے طریقے سے ہو اور نربھے ماحول میں وہ ہو جو ہوتے ہوئے نہیں لیکھ رہے ہیں جیسے مہاراشتہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھائے فیلانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے اور چناؤ آیوگ ہریانہ کی چناؤ کے بات جس طرح سے جواب دیتے آ رہے ہیں وہ اتنا مطلب arrogance of inferiority انس میں سمجھ میں آ رہی ہے چناؤ آیوگ کی ایک سمجھ تھا جب چناؤ آیوگ کی تین سیشن کے وقت دعای دیا کرتے تھے کہ اس کی نشپکشتہ پر اور اس کے نربھے تاکے اوپر کہ چناؤ آیوگ کتنا نربھے طریقے سے کام کر سکتا ہے نرزیہ راہ جو پردان مندری تھے تین سیشن چناؤ آیوگ کے آیوگ تھے اور اس طرح سے کام ہوتا تھا آج وہ سیشن کا دور نہیں اب all session کا دور آ گیا ہے پالتو کتے کی طرح چناؤ آیوگ کا استعمال موڈی سرکار کر رہی ہے اور سرکار کو بچانے کے لیے ہر سمبھو کوشش چناؤ آیوگ کی طرف سے ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہا ہے اب ایسے محول میں کوئی مطلب پریائے ہی نہیں رہتا ہے کانگریس پارٹی کے پاس جو اس دیش کی سب سے پورانی پارٹی ہے یہ سب سے جس کو چلایا ہے آگے لے کے گیا ہے اس پارٹی کے جواب تک ڈھنگ سے دیئے نہیں جاتے ہیں ان کے سوالوں کے اب کورٹ کے دروازے پر جانے سے دوسرا کوئی راستہ کانگریس پارٹی کے پاس نہیں دیکھ رہا ہے مجھے بہت زیادہ امیت اس دیش کی کورٹ سے بھی اب نہیں رہی ہے جب دیش کے مطلب ہم نے دیکھا فارمر چیف جسٹس یہ خود یہ کہہ رہے تھے مطلب ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھگوان سے پرارثنہ کی تھی دشا دکھانے کے لیے آیودیا کے ماملے میں اب یہ یہ مانترک کیا کرتے ہیں یہ جو جارن مارن تنتر منتر کرتے ہیں وہ مانترک اس طرح سے بھگوان سے ہم کہتے ہیں کال مانگتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیا جائیں جنہوں نے سمویدھان کی رکشہ کر کے سمویدھان کے آدھار پر کانون کے تحت جنہوں نے نیای کرنا ہے وہ اگر بھگوان کی پرارثنہ کرنے لگیں گے اور اس طرح سے جواب دیں گے تو اس نیای بیوستہ پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہ رہتا ہے ایسی سے آج کی حالت ہو چکی ہے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اس طرح سے اس دیش کی سنسطہ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا چنانو آیوگ ہو یہ اس دیش کے ناغریکوں کا اگر بھروسہ وشواس اگر ختم کر دیں گے تو یہاں پر کرانتی ہوگی اسی دیش کے لوگ رستے پر اتر کے آئیں گے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں رہے گا دوسری اور ہم دیکھ رہے کہ دیش کا پردان منتری اتنا جھوڑ بولتا ہے اتنا جھوڑ بولتا ہے انہوں نے جو کچھ ٹویٹ کیے تھے اب انہوں نے پتہ چلا کہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے شرم کے مارے شاید کہ کانگریس اپنی یوجنہ واپس لیتی ہے یہ یوجنہ بھی کانگریس واپس لے گی ستر سال ہم نے دیکھا ہے کانگریس نے اس دیش میں پلاننگ کمیشن لائیا تھا بینک نیشنلیزیشن کیا تھا حریت کرانتی کی تھی گرین ریبولیشن یہاں پر لائیا تھا جو جو چیزیں کانگریس گورنمنٹ نے ستر سال میں کی ایک بھی رول بیک کرنے کی ناوبت ان کے اوپر نہیں آئی ہے ابھی تک ستر سالوں میں جو سکیم دیکی شوکمار سے لے کے سدھراما یا تک دھڑا دھڑ سبوت کے ساتھ ٹویٹ کیے جا رہے ہے کہ کس طرح سے پرائیم منسٹر جھوٹا ہے مطبع یہ ایک بھارتی جنتہ پرڈی کو ایک راجنیتی دل ہونے کے احسیت سے بھی شرم آنی چاہیے کہ ہمارا نیتا کتنا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتا ہے اور سرے آم پکڑے جاتا ہے اس کے بعد اس کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن ایک جھوٹا نیریٹیو بنانے کی کوشش انہوں نے جرور کی تھی جو ان کے آڈینس تک پہنچتی ہے اور باقی چیزوں کا اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا مہاراسترہ میں جو چنہ ہو رہے جا رہے دیفینیٹلی چھے تاریخ کو رہول کاندی ملک آجن کھر کے ادھو ڈھاکرے اور شرط پوار یہ وہ گیرنٹی سکیمز یہاں پر لانچ کریں گے اور اس کے پیچھے کا جو لوجک ہوگا وہ گیرنٹیز دینے کے پیچھے کا کیونکہ مہاراسترہ میں بہت نازک حالت ہے فنانشل اگر کنسیڈر کریں گے تو وہ ضرور ہوں گے اب سنگڑھن کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر یہ نربر کرتا ہے وہ کتنے ایفیکٹیو لی اس گیرنٹیز کو لوگوں تک لے کے جاتے ہیں اور جو پرائیم مینسٹر کے ایکنومک ایڈوائزر کا جو ریپورٹ آیا ہے اس میں کہاں ہے کہ مہاراسترہ جو پر کپٹا انکم میں دیش میں نمبر ون پہ تھا دوہزار چودہ میں آج وہ نمبر چھے پہ آیا ہے دس سالوں میں نمبر ون سے گر کر نمبر چھے پر آیا ہے سب سے زیادہ کرزہ کرزے میں ڈوبا ہوا اگر کوئی سٹیٹ ہوگا تو وہ مہاراسترہ ایک سیکنڈ کا آٹھ لکھ نائن لکھ ایٹی ٹو تھاؤزن کروڑ کا مہاراسترہ کے اوپر کرزہ ہے دو ہزار چودہ تک مہاراسترہ کے اوپر کرزہ تھا دو لاکھ چوہون ہزار کروڑ آج ہے نو لاکھ 82,000 کروڑ دو لاکھ چوہون ہزار سے نو لاکھ 82,000 کروڑ کے کرزے تک مہاراسترہ دس سال میں پہنچا ہے جو پہلے ساٹھ سال میں نہیں تھا ایک سیکنڈ کا بیاج 11,92,000 روپیہ ہے ایک سیکنڈ کا اتنے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے ایسی صورت میں مہاراسترہ کو اس حالت سے باہر نکال کیسے ہوگا کس طرح سے وہ چھے تاریخ کو سامنے آئے گا اور تب لوگوں کے پاس جا کے سچا ہی کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ لوگوں تک لے جا سکیں گے یہ اگر مہاوکہ ساگاڑی گرگر طریقے سے لوگوں تک پہنچاتی ہے تو definitely مہاراسترہ میں آج کی سیچویشن یہ ہے کہ 160 سے 165 تک سیٹے یہ مہاوکہ ساگاڑی کی 100% آناتا ہے تھوڑا زور لگا کے پوری طاقت لگا کے اگر کوشش کریں گے تو 180 تک بھی مہاوکہ ساگاڑی جا سکتی ہے بڑی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ سرکار بنانے کی پوری ستھی میں یہ کہا جا سکتا ہے یا بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 180 تک پہنچے کمفرٹیبل مجورٹی وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ابھی دیکھا جائے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریندر موڈی جب پرچار کے لئے اتریں گے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہد پانچ نومبر سے وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں اپنے پرچار کی مہاراش میں اس سے کیا کوئی تصویر بدلے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے جو چہرہ لوگ صبح میں کام نہیں کیا کیونکہ پردان منتری زہر سے بات ان کی اہمیت لوگ صبح میں زیادہ ہے کیونکہ وہ کام نہیں کیا تو کیا بدلہ صبح میں چہرہ کام کرے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ مہا یوتی جو ان کے لوکل چہرے ہیں یعنی کے ایک ناش اندے دیواند فرن آف ان سب پر ڈیپنڈنٹ زیادہ ہیں جی دیکھئے مہاراشترہ میں لوگ صبح اپنا ہی چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے اگر مہاراشترہ ہارتے ہے تو ناری کرتا مہاراشترہ مہاراشترہ مانگ ملی ہے چندرہ باب آئیڑو اور نتیش کمار سپورٹ کرنے کی پرائس ا hooks ان دونوں کو ملی ہے یہاں کے کسانوں کو نہیں ملی 2014 میں سویابین کے کسانوں کو جو قیمت ملتی تھی 4000 روپے سے اوپر جب بھاجپا اندولن کر رہی تھی کہ 6000 روپے کا ایم ایس بھی ملنا چاہیے آج 3200 روپے مل رہا ہے 2014 سے کم آج مل رہا ہے پیاز میں جہاں سے آتا ہوں یہاں 74% پیاز ڈیش کی 74% پیاز ناسک میں بنتی ہے ناسک میں آج حالت یہ ہے کہ ناسک کے کسان پیاز کے کسان رستے پر پھیک رہے ہیں پیاز کو کیونکہ ان کو بھاو نہیں یہاں پر اس کی قیمت نہیں مل رہی ہے اس کے دام نہیں مل رہے ہیں یہ پورے مہاراشتہ میں agriculture کی situation یہاں پر ہو گئی ہے دوسری طرف جو پورا social environment ہے وہ پوری طرف سے کھرانے ہیں بے وجہ یوگی آدیتیناتھ کے وہ بٹیں گے کٹیں گے وغیرہ کے پوستر یہاں پر لگائے گئے یہاں پر نفرت فیلانی کی کوشش کی اس کا اُلٹا اثر ہوا ہے یہاں پر یہاں لوگ اب بڑھ چڑ کر باہر نکل کر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم میں کتنا آپس میں پیار ہے ہم نفرت کے آگے ہم ہماری بلی نہیں چڑھائیں گے ہمارے ہیتوں کی بلی نہیں چڑھائیں گے education ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مہاراشتہ میں آج آپ کو یقین نہیں ہوگا اچھلے ہفتے چار یا پانچ دین پہلے مہاراشتہ سرکار نے دسویں تک جو سکول کی ایگزامینیشنز ہوتی ہے اسے سی بورڈ تک وہاں mathematics اور science کی passing marks یہ 35 سے گھٹا کر 20 کر دیئے ہیں 20 کر دیئے ہیں اب 20 mark لینے والا بھی پاس ہوگا مطلب education کا ستر اور standard یہ بڑھانے کی بجائے وہ 35 سے 40 کرنے کی بجائے 35 سے 20 پہ آئے ہیں یہاں اور اس کے بیٹو کے جو 1500 روپیہ لائڈلی بہنیا کا کرنے کی کوشش کی اس کا پورا اُلٹا آس کیونکہ ہر چیزوں کے دام یہاں پر بڑھائے ہیں تیل سے لے کے نمک تک ہر چیز کے دام بڑھے ہیں دیوالی کے دوران ایلیکٹری سٹی چارجز میں 40 پرسنٹ بڑھتری ہوئی ہے جو 600 روپے کا ایلیکٹری سٹی کا بیل آتا تھا اب وہ 1000 روپے کا آنے لگا ہے عام لوگوں کے گھر میں تو جو 1500 دیئے تو دوسرے ہاتھ سے 3000 نکال لے ایسی آج کی سیچویشن یہاں پر ہے تو یہاں پر ساری بہنائے ناراض ہیں ایجوکیشن کی حالت ہے بیروزگاری چرم سیما پر ہے مہاراشتہ سے بڑے بڑے پروجیکٹس دیڑھ لاک کروڑ کے فاکس کان فاکس کان ویدانتہ سے لے کے مہیندرہ کے الیکٹرک کار جو ناسک میں آنے والا تھا پچیس ہزار کروڑ کا ٹاٹا ابھی جو گجرات میں لانچ کیا بڑودرا میں سپین کے پرائیم منسٹر آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ ٹاٹا ایوییشن پہنٹیس ہزار کروڑ کا پروجیکٹ ناکپور میں آنے والا تھا مہاراشتہ کے دس بیس ہزار بچوں کو وہاں پر روزگار مل سکتا تھا وہ گجرات چین کر لے دوران اس کا وہاں پر پجرات میں لانچنگ کیا گیا یہ زکم پر نمک چھڑکنے جیسا ہوا ہے مہاراشتہ کے بیروزگار یوہوں کے لئے تو اس کا definitely اُلٹا اثر ہوگا جن کو مہاراشتہ مانتا آیا ہے چھتربتی شیوہی مہاراشتہ کا پتلا گر جاتا ہے اور اس اروپی کو بچانے کی ہر سمبھو کوشش ہوتی ہے مہیلاؤں کی سرکشہ یہ بہت بڑا مددہ ہے یہاں پر پورشے کی کار ایکسیڈن کی گھٹنا جو پونہ میں ہوئی تھی اس سے لیکے کل تک لگاتار مہیلاؤں کے خلاف اتیاجار کی گھٹنا ہے ہو رہی ہے تو اس کا definitely ایک اُلٹا اثر اس سرکار کے اوپر ہوگا اور یہ اکنا چندے ہو یا عجید پوار ہو وہ اپنی طاقت لگانے کی کوشش کریں گے لیکن اس کا زیادہ اثر مہاراستہ میں مجھے نہیں لگتا دیکھنے کو ملے گا اب لیٹس نوبات یہ آئی ہے اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیئے ہے کہ دیویندر فردنویس برامن نیوادی نہیں ہے اور دیویندر فردنویس مکھے منتری نہیں بنیں گے ان کی وجہ آشیس شیلار مکھے منتری بن جائیں گے آشیس شیلار کا کئی مراتھا ریزرویشن کی وجہ سے جو پورا ایک گھصہ مراتھا کمیونیٹی کا مجھوریٹی کمیونیٹی کا گھصہ فردنویس کے خلاف ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکے یہ کوشش ہو رہی ہے لیکن لوگ اس بھائکاوے میں نہیں آئیں گے آر ایس اس کے بھومکہ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مہاراشت کے خاص طور چناب کے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مراتھا بلکہ ایک برامن چہرہ ان کا چیف منسٹر بنے یہ ان کی تمام کوشش ہیں اور انہی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں آر اس اس لگاتار جو دلیتوں کو اور جو ٹرائیور ورگ ان کو ہندو بنانے کی کوشش جون کی رہی ہے اس کو اور جو شور سے وہ اٹھا رہے ہیں مراتھا ورس او بی سی بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور او بی سی کے پاس بھی پہنچا جا رہا ہے اس سب کو کیسے دیکھ بہت